بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ موجود ہیں تائف میں اور آج ہم وزٹ کریں گے تائف کی انجیر کا انجیر کا ذکر قرآن باق میں موجود ہے اور اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنبالا ہے وَطِينِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْعَمِينَ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تورسینین کی اور اس امن والے شہر کی دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست پھل اٹھایا ہوئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے کچھ ایسی ہوتی ہے الحمدللہ اور اب اس کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا بہت مزیدار ہے اور ماشاءاللہ میٹھا ہے یہ پھل اور بلکل فریش انجیر جو ہے الحمدللہ وہ بھی تائف سیٹی میں اور یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ بلکل فریش پھل جو ہے وہ تائف سیٹی میں الحمدللہ اور ماشاءاللہ اس کا پھل جو ہے بہت کثیر تداد میں ہوتا ہے لیکن ابھی جو ہے وہ سیزن کا ذرا میڈ ہے یعنی ابھی اقتتام جو ہے وہ تقریباً وہ ہو چکا ہے لیکن سٹارڈ میں جو ہے اس پہ بہت زیادہ پھل ہوتا ہے اور اس طرح یہ جو ہے یہ جامنی کلرگی ہوتی ہے اور کافی میٹھری ہوتی ہے یہ بھائی ہمارے لئے انجیر توڑ رہے ہیں یہ انجیر توڑنے کا طریق ہے بھائی جائیں دیکھیں دوستو یہ اب آپ کو انجیر توڑ کے میں چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ اور یہ کھانے میں بھی کافی میٹھی ہوتی ہے یہ انہوں نے برطن بغیرہ لٹکائیوں ہیں جس کے ذریعے یہ پیکنگ کا مل جو ہے وہ اس کے ذریعے کرتے ہیں جدے کی نسبت جو ہے یہاں پر گرمی بہت کم ہے جدے میں جو ہے تقریباً 42-44 جو ہے جو تیمپریچر تھا وہ اتنا تھا لیکن یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ 26 اور اب جو ہے وہ 30 ہے لیکن شام کو جو ہے تقریباً 26 ہو جاتا ہے اور بلکل گاؤں جیسا محول ہیں یہاں کا جیسا پاکستان کا ہے یہ آپ پیچھے مرگوں کی آوازیں بھی سن رہے ہوں گے یہاں حمدللہ ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ذرا کچھی پکی سی ہے ماشاءاللہ دوستو الحمدللہ ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائٹ کریں فرمز اور فیملی میمبر کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں وہ کہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بڑا نام نے ضرور دبان ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کو نوٹیفکیشن جائے وہ آپ کو ٹائم پر ملتا رہے ہیں تو دوستو انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہوس بودھا مسلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ